ہیلو سٹو میں ہوں رجت دوستو سیریل گم ہے کسی کے پیار میں دوستو آنے والا جو اپیسوڈ ہے وہ بڑا ہی شاندار ہونے والا ہے کیونکہ فائنلی مشن سے نکل کر کہانی جو ہے اب بڑی ہی تبھائی مچانے والی ہے اور یہاں پر صحیح لگاتا ہے لاسٹ اپیسوڈ میں ویرات سے پوچھتے تو وہ آ رہی ہے کہ آپ کا مشن ختم ہو گیا ہے نہیں ہوا ہے کچھ تو بتائیے لیکن اصل میں یہاں پر ویرات کا مشن ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہو پایا ہے کیونکہ یہاں پر آنے والے اپیسوڈ میں فائنلی گھر والوں کو پتا چل گیا ہے شروطی کا سچ جہاں دوستو آپ سبی کو بتا دوں کہ یہاں پر ویرات جو ہے آدھی رات کو ہی نکل گیا ہے شروطی سے ملنے کے لیے وہ بھی ہوتل کے لیے جہاں پر دوستو ویرات جو ہے ایک آئی ڈی کا انتجامات جو ہے نئی کرا پا رہا ہے شروطی کے لیے اور اسی کارن سے جو ہے ہوتل کے مینجر سے وہ جا کر بات کرنے والا ہے فائنلی شروطی والا سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں چھوٹا سا پرو مو دو جکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک طرف تو بھوانی کاکو سائی سے کہتی ہے جنگلی ملگی تو نے ویرات کو سونے دیا کی نہیں سونے دیا یا پھر اپنی بڑ 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 کر کے تو نے اسے جگائے رکھا اب ایسے میں سائی بھی ویچاری اتنی فرسٹیٹ ہو چکی ہے کہ اس کے مو سے نکل جائے گا وہ رات کو تھے بھی تو تو میں ان کو سونے دوں گے نا وہ تو پورے رات کوئی گائب تھے اور آپ کو سوال ہی پوچھنا ہے تو ان سے ہی پوچھے نا اور دوسری طرف شروطی نے بھی ویرات سے یہ سوال پوچھ لیا ہے کہ تم پوری رات یہیں تھے آدھی رات سے یہیں آگئے تھے اور اس کے بعد کیا تمہاری بیوی تم سے یہ سوال نہیں پوچھے گی پر یہاں پر ویرات جب تک اپنی بیوی کے بارے ہم بتائے گا یہاں پر اس کی بیوی نے جو ہے فرسٹیشن میں آ کر سبھی لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کوئی شروطی کا کال آ رہا تھا اور اس کے بعد ویرات سر اتنے ڈسٹرم نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے رکے نہیں اور وہ سیدھا ہی چلے گئے اب دوستو یہاں پر ٹینچن کی بات سب سے بڑی ہونی چاہی ہے سائی کے لیے کیونکہ اس کے پتی کے فون پر شروطی کا کال آ رہا ہے اور وہ آدھی رات کو چلے گئے تھے گھر والوں کے لیے بھی بڑی بات ہونی چاہی ہے کہ بھائی ان کا بیٹا ہے وہ آدھی رات سے کہاں ہے لیکن یہاں پر سب سے بڑی پریشانی ہونے والی ہے ہماری پاکی دیدی کو جہاں دوستو پاکی دیدی جو ہے وہ پوری طرح کے سائی پوچھے سائی سی پوچھے گی کہ کون شروطی تھی کس کا کال تھا تمہیں کس تو پتا ہوگا سائی مجھے بتا ہو اور ان کی جو جاننے کی اچھا ہے وہ لگاتار بڑھتی چلے جائے گی کیونکہ انہیں ویرات کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے تو ایسے میں دوستو یہاں پر شروطی کے بارے میں جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا تو نہیں لیکن کہیں نہ کہیں گھر والوں کے جکر پہ جو ہے ان کی زبان پہ جو ہے اب شروطی کا نام پہلی بار آ ہی جانے والا ہے کیونکہ سائی بتائے گی کہ کس یہ شروطی کا کال آ رہا تھا اور ویرات سر نے کال اٹھایا اور اس کے بعد وہ لوٹ کری نہیں آئے اب ایسے میں سائی سے کافی جانا ناراج بھی ہے اور کافی سارا ہی سیچویشن جو ہے وہاں پہ خراب بھی ہے پر دوستو یہاں پر ویرات کو یہ خبر ملے گی اس سے پہلے ویرات کو جب خبر ملے گی تو اسے جھٹکہ تو جرور لگے گا کہ گھر والوں کو پتا چل گیا ہے شروطی کے بارے میں تو ویرات کو یہاں پر بڑا جھٹکہ تو لگنا ہے لیکن اس سے بڑا جھٹکہ جو ہے ویرات کو پہلے ہی مل جانے والا ہے کیونکہ یہاں پر جب پولیس آفیسر کے طور پر ویرات اپنے آفیس میں جو ہے اپنی اٹینڈنس دینے والا ہے اپنی ریپورٹنگ کرنے والا ہے اس سمعے پر اسے پتا چلے گا اپنے سینئر آفیسر سے کہ ویرات چوان آپ کی گیر موجودگی میں جو صدانند تھا اس کا شو جو ہے وہ برامد ہی نہیں ہو پایا ہے یعنی کہ وہ جو انسان جو ختم ہو چکا تھا وہ گائب ہو چکا ہے ختم ہونے کے بعد میں ایسے میں ڈی آئی جی سر سے لے کر ہر سینئر آفیسر سے جونئر آفیسر کے دیماغ میں صرف ایک بات چل رہی ہے کہ وہ انسان جس میں جان ہی نہیں تھی وہ صرف ورشو شو تھا وہ آکرخار خود چل کر کیسے جا سکتا ہے اب ہانٹیڈ مووی تو ہے نہیں کہ وہ پورے گھر میں چوان نباس میں چکڑ لگائے اور سب کو چکا جگا کھڑ رہے اب یہاں پر دوستو صدانند کی باڈی پوری ترہ گائب ہے اور ویرات یہاں پر آرے ہاتھوں لے لیا ہے اس کے سینے کہ ویرات تم اتنی گیر موجودگی کیسے رہ سکتے ہو اپنے کام پر کیسے دیری سے آ سکتے ہو تمہاری گیر موجودگی میں اس کا شو جو ہے وہ گائب ہو چکا ہے اور ویرات کو یہاں پر شوک لگنے والا ہے بہت بڑا والا کیونکہ صدانند کی دیتھ باڈی جو گائب ہو گئے اور شروطی کو یہ بات کیسے بتا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کیونکہ شروطی تو کیول اور کیول صدانند کے بارے میں جاننا چاہتی ہے اور اس کا حق بنتا ہے صدانند کے بارے میں سب کو جاننے کا لیکن جب ویرات کو اتنی بڑی بات پتا چلے گی اس کے بعد بھی ویرات جو ہے یہ بتانے میں کافی جیدہ ہچکچانے والا ہے کہ صدانند کے باڈی ہی نہیں ملی ہے ایسے میں دوستو یہاں پر گھر والوں سے جب ملاقات کرنے والا ہے ویرات تو بھی یہاں پر اس سے حیرانی بہت ہونے والی ہے کہ سبھی گھر والوں کو صحیح نے شروطی کے بارے میں بتا دیا اور یہی سے ویرات جو ہے کافی جیدہ عجیب بیہیو کرنے لگے گا اور وہ صحیح سے بھی کافی روڈ ہو کر بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتا ہے بر دوستو آپ سبھی کو یہاں پر بتا دو کہ کافی بڑی دکت ہے ویرات کے لیے کھڑے ہونے والی ہے کیونکہ صحیح اس کے بعد کالیج بھی جانے والی ہے پلکت بھی ملنے والا ہے کافی کو سمجھانے والا ہے لیکن فائنلی یہاں پر صحیح جو شک ہے اسے پوری طریقے سے یقین میں جو ہے گھر کے سکشی بدلنے والے ہیں کیونکہ اب دیرے دیرے سبھی کو ویرات کی حرکتوں پر شک ہونا شروع ہو جانے والا ہے اور فائنلی دوستو یہاں پر ایک بار فیٹ سے صحیح کے علاوہ ایک اور بندہ جو ہے گھر کا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ صحیح ویرات کی باتیں سننے والا ہے کہ وہ کسی اور سے بات کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ویرات کی اوپر ان کا شک اور زیادہ مجبوت ہو جائے گا تو ایسے میں دوستو آنے والا اپیسوڈ جو ہے وہ فول آن ایکسائٹمنٹ سے بھرا ہوا ہے آنے والا اپیسوڈ میں ٹویسٹ دبا کر ہے اور اس کے بعد بھی بہت سارے ٹویسٹ ہے کیونکہ جب سچ نکل کر آئے گا تو ویرات کی جو کھٹیا کھڑی ہونے والی ہے وہ ورس ٹائم آپ سیریل میں دیکھیں گے کیونکہ اب تک تو ویرات گھر کا آدرش بیٹا تھا لیکن مومنٹ وہ دور نہیں جب وہ بھوانی کاکو ناک کرتے ہوئے شروطی کی پاس پہنچ جائے گی اور اس سمیں ویرات کی کلاس تگڑی والی لگنے والی ہے تو آپ کے تیارہ ایکسائٹیڈ ہے کمنٹ سیکشن میں جیرور بتائیے اور سیریل سے جوڑی ہر چھوٹی ویڈی اپ ڈیٹ کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو توانا مد بولے گا کیونکہ آپ کے فیوریٹ ٹی وی سیریل سے جوڑی اپ ڈیٹ میں آپ کو لگاتا نہیں ہے پر پہنچاتا رہتا ہوں دوستو میں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سو راٹوں گا جب تک کے لئے thank you دوستو